بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ ساب ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے کاربونال کمپاؤنڈز وقت کا چپٹر چپٹر نمبر ڈویل اور ہم لوگ پڑھ رہے تھے پریپریشن ہم لوگوں نے مکمل گاتی تھی کاربونال کمپاؤنڈ کی تو آج ہم ڈسکس کریں گے ریکٹیویٹی آف کاربونال کمپاؤنڈ دیکھیں ریکٹیویٹی سمجھنے سے پہلے یاد رکھیں گا ہم اس کے بارے میں پہلے ڈسکس کرتے لیتے ہیں اس کی سٹ ہم لوگ پڑھ رہے ہمارے پاس میں نے آپ لوگوں کو سامنی یہ کیا لکھ دیا ہے کہ کاربونال کمپاؤنڈ ڈسکس کیا ہے کیا کاربونال کمپاؤنڈ لگا دیا اس کے ساتھ کچھ بھی ہم لگا سکتے ہیں سیڈ اوڈ 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 لگا دیا اور اس باقی دو بانڈ بات جاتے ہیں کاربون کے ساتھ اس کے ساتھ یا ہائیڈروجن لگ سکتا ہے یا کاربون کی کوئی چین لگا سکتے ہیں یا دونوں طرف کاربون کی چین لگائے جائے ہیں تو پہلے ہمارے م جو کوئی وائنٹ میں آئے گا تو کاؤنڈ سا پوششن ہے کہ یہ جو اکسیجن ہے اس کے ہیبروڈ ڈائزیشن کیا ہے اس کی ہمارے پاس ہیبروڈ ڈائزیشن کیا ہے ایک بات اور اس کاربون کے ہمارے پاس ہیبروڈ ڈائزیشن کیا ہے یہ چیز ہم لوگنا دیکھ لی ہے تو ہم ہیبروڈ ڈائزیشن کیسے کرسکولیٹ کریں گے بہت سمبل دریقاء ہے ہم اس کو کاربون ٹکریں گے سٹائرک نمبر کے ذریعے ٹھیک ہے کس کے ذریعے نمبر کے ذریعے نمبر کرتے ہیں دیکھیں اس سے پہلے آپ کوئی بات بتا جاتا ہوں جب بھی ایک ڈبر باؤنڈ آئے گا دو ہمارے پاس ایلیمنٹ ہوں گے دو ایٹم ہوں گے کاربن اور اکسیجن ان کے طرح ڈبر باؤنڈ آ جائے تو ایک ہمارا باؤنڈ سیما ہوگا اور دوسرا کیا ہوگا پائی باؤنڈ کرے گا تو اب اسی کے لئے سے ہم ایک ڈبر باؤنڈ کرتے ہیں اور اس کے لئے پاس دیکھیں dibشن کو باؤنڈ سے دیکھیں اکسیجن کونسا گروپ نایمنٹ ہے اکسیجن ہے چھٹے گروپ کا نایمنٹ ہے اس کے ایلیمنٹ میں کتنے الیکٹرون بھی ایک الیکٹرون بانا رہا ہے دوسرا الیکٹرون بانا رہا ہے باقی کتنے پاس جائیں گے اور وہ جو چار پاس جائیں گے وہ بھی فارم میں آئیں گے لون پر کی فارمیں آئیں گے سب سے پہلے ہمارے پر ہوں اسٹینک نمبر ہوتا کیا ہے اس ٹیلیک نمبر کے ذریعے ہم بتا سکتے ہیں کہ اس کی ہیپیٹیزیشن کیا ہے اور اس کی ہیپیٹیزیشن کیا ہے وہ ہم کیسے کلکلیٹ کرتے ہیں اس میں آپ دیکھتے ہیں نمبر آف سگمو بونڈ نمبر آف سگمو بونڈ پلس لوگ پر جی اب آپ لوگوں نے دیکھنا ہے یہ والی کارو کتنے سگمو بونڈ ہیں جب بھی کوئی سنگل بونڈ ہوتا وہ لازمی سگمو بونڈ ہے جب بھی کوئی سنگل بونڈ ہوگا وہ لازمی سگمو بونڈ ہوگا تو آپ کاؤنٹ کرتے ہیں وان ٹو اینڈ ٹری تین سگمو بونڈ ہے نیک لگ ہم کوئی چیک کرنا ہے دیکھو کاربن کتنے بونڈ بنا رہی ہے ایک دو تین چار چار بونڈ بنا رہی ہے تو کاربن کے ویلنس شیل میں چار الیکٹرون ہو گئے وہ چاروں کے چاروں بونڈ بنانے بھی یوکلائز ہو گئے ہیں چاروں لیکٹرون تو کوئی لون پر نہیں مچے گا تو لون پر کیا ہے بیرو تو سٹیریک نمبر کا جواب کیا آگیا ہے یہاں پر ہمارے پاس تین اگر اس کا جواب چار آئے تو اینس پی تھیری ہیپر ڈائزیشن ہوگی اگر جواب تین آئے تو ہمارے پاس ہیپر ڈائزیشن کونسی ہوگی اینس پی ٹو اور جواب لو آجائے تو ہیپر ڈائزیشن کونسی ہوگی اور جواب اگر اس کا cool سٹیریک نمبر کی انسر ہیپر ڈائزیشن س ہیپر ڈائزیشن تھیری ہوگی اگر جواب authentication سڑھ رکھ گے اب اسی درrd اوکسیجن دیکھ لیتے ہیں نمبر کے ذریعے کیا کرتے ہیں پھر کریں گے جی número 건 سگما بانڈ دیکھیں یہ ایک سگما بانڈ بنا رہا ہے one plus اس کے بعد چیک کرتے ہیں نمبر اور سگما بانڈ پلس لون پیر کتنے لون پیر ہیں ایک یہ والا لون پیر اور دوسرا یہ والا لون پیر تو یہاں پر کتنے ہیں دو لون پیر تو اس کا انصر کتنا ہے تین سٹیرک نمبر کا جواب تین آیا تو ہم یہاں پر کہہ سکتے ہیں اکسیجن بھی یہاں پر ایس پی ٹو ہیبرڈائز ہے اور کاربن بھی کیا ہے ایس پی ٹو ہے یہ آپ لوگوں نے کیا رکھنا ہے اگر یہ ہے تو اس کی جو سٹرکچر ہوگی وہ کون سی ہوگی پلینر ہوگی ٹرائنگولر ٹرائنگولر پلینر اس کی کیا ہوگی شیپ ہوگی پلینر شیپ ہوگی ٹھیک ہے اور اس کا جو انگل ہوگا وہ کتنا ہوگا ون ٹوانٹی ڈگری کا انگل ہوگا یا باتیں آپ لوگوں نے یاد رکھیں کہ اب یہ پلینر ہے تو اس کے اباو سے بھی کوئی اٹیک ہو سکتا اور اس کے نیچے سے بھی اٹیک ہونے کا چانس ہو سکتا ہے تو یہ ہمارے پاس ہیبرڈیزیشن میں نے ڈسکس کر دی ایس پی ٹو ہوتی ہے آپ لوگ نے یاد رکھنا ہے ایم سی کیوز کے لیے باتیں آپ لوگوں نہیں یاد رکھنا ہے اس کی شیپ کون سے ہوگی پلینر شیپ ہے ٹرائنگولر پلینر شیپ ہے اس کے انگل کیا ہوگا ون ٹوانٹی ڈگری یہ سارے باتیں کیا ہے ایم سی کیوز کے لیے کے لیے آپ لوگ نے اس کو یاد رکھنا ہے نیچٹ ہم لوگ کیا دیکھ لیتے ہیں ایک بات آپ لوگوں نے اور یاد رکھنی ہے کہ جو کاربن کاربن اکسیجن جو بانڈ لیندھ کاربو نائل میں ہوتی ہے وہ کتنی ہوگی ون ٹوانٹی ٹیرو پیکو میٹر ہوتی ہے اور یہ بانڈ لیندھ کم ہوتی ہے بانشبت کس کے کاربن کاربن ڈبل بانڈ کے ٹھیک ہے کاربن کاربن ڈبل بانڈ کے وہاں پر کتنی ہوگی ون ٹھرٹی فور پیکو میٹر کے لگ بگ ہوگی تو یہ اس کی بہنے بانڈ ڈسکس کر لی اب جب میں شروع میں اس کی ہیبارڈائزیشن ڈسکس کر رہے تھے تو میں نے آپ لوگوں کو ساتھ کچھ باتیں بتا رہی تھی کہ جب بھی ڈبل بانڈ ہوگا ایک سگمہ بانڈ ہوگا تو ایک پائی بانڈ ہوگا میں نے کیا بات کی جب بھی ہمارے پاس کوئی ڈبل بانڈ آتا ہے ٹھیک ہے تو یاد رکھنا ہے ایک ہمارے پاس کیا ہوگا سگمہ اور ایک کیا ہوگا پائی بانڈ ہوگا اب جو پائی بانڈ کیا ہوتا ہے ایزیلی بریک ہو جاتا ہے یہ ویک بانڈ ہوتا ہے ایزیلی بریک ہو سکتا ہے یہ بات ٹھیک ہے ایزیلی بریک ہو سکتا ہے پائی بانڈ ایک ویک بانڈ اور سگمہ بانڈ کیا ہوتا ہے سٹرانگ بانڈ ہوتا ہے سگمہ بانڈ ہیڈ اس کے الیکٹرون ڈینسٹی اوے فروم دا نیکلو آئی ہوتا ہے اس وجہ سے یہ کیا ہوتا ہے ایسیلی بریک ہو سکتا ہے اب یاد آپ لوگوں نے یہاں پر کون سی بات یاد رکھنی ہے جب بھی کبھی پائی بونڈ آ جائے تو آپ لوگوں نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ وہ لازمی ایڈیشن ریکشن دے سکتا ہے وہ کون سا ریکشن شو کر سکتا ہے ایڈیشن ریکشن لازمی شو کرے گا جب بھی پائی بونڈ آئے گا لیکن اب وہ کس قسم کا ایڈیشن ایکشن الیکٹروفیلک یا نیوکلوفیلک اس کے ہم بات کر لیتے ہیں کس قسم کا ایڈیشن ایکشن یہ شو کرے گا اس سے ہم ایک نیکٹ بات کے طرف چلتے ہیں دوبارہ ایک بات آپ لوگوں ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں دیکھیں یہ ہم لوگوں نے سٹرکچر بنائی تو اب دیکھتے ہیں اس میں ایک ایکٹیو ریجن کیا ہے ایک تو پائی بونڈ کی بات میں نے کر لی ریکٹیو ریجن کی بات کر رہے ہیں اب یہاں پر سب سے پہلے آپ لوگ نے الیکٹر نیگٹویٹی چک کرنے ہیں کیا چک کرنی ہے elیکٹر نیگٹویٹی چک کرنے ہیں ایکسیجن کی الیکٹر نیگٹویٹی یہاں پر 3.5 ہے اور کاربن کی الیکٹر نیگٹویٹی کتنی ہے 2.5 ہے اور اگر اس کا ڈیفرنس آئے گا الیکٹر نیگٹویٹی کا ڈیفرنس ہم دیں گے وہ ہمارے پاس کتنا آ جائے گا ایک آئے گا تو سمپلی ہم کہہ سکتے ہیں جب یہ الیکٹرون نیکٹیوٹی کا ڈیفرنس آتا ہے وہ بہن لازمی ہمارے پاس کی ہوگا پولر ہوگا ٹھیک ہے تو جو مور الیکٹرون نیکٹیو ہوتا ہے اس کی طرف الیکٹرون ڈینسٹی زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں اس کے اوپر پارشل نیکٹیو چارج ہے اور جو کم الیکٹرون نیکٹیو ہوتا ہے اس سے الیکٹرون ڈینسٹی اوے ہوتی ہے اس کے اوپر ہم کہہ سکتے ہیں پارشل پوزٹیو چارج ہوگا تو اب باقی ہم بارے بارس بہت سمپل سے آگے یہ پارشل پوزٹیو چارج ہے پارشل نیکٹیو چارج ہے اب ایک بات ڈسکس کرنے سے پہلے کہ یہ کس ٹائپ کا اڈیشن ریکشن ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو تھوڑا سا آرڈر آف ریکٹیوٹی بتا دیتا ہوں آرڈر آف ریکٹیوٹی سنیے گا آرڈر آف ریکٹیوٹی میں صرف فارم ایل ڈی ایڈ ایسٹ ایل ڈی ایڈ اور کیٹون کی بات کروں گا آرڈر آف ریکٹیوٹی یہ بات آپ لوگوں نے نوٹ کرنی ہے آرڈر آف ریکٹیوٹی کے بارے میں پہلی بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے کہ ہمارے پاس جو مثال گروپ ہوتا ہے نا الکائل گروپ ہوتا ہے میں صرف مثال کے بات کہا رہا ہوں یہ الیکٹرون ڈونیٹنگ گروپ ہوتا ہے الیکٹرون ڈی ڈی نوٹنگ گروپ ڈونیٹنگ گروپ ٹھیک ہے مین یہ اپنے الیکٹرون ریلیز کرے گا ایک بات ہوگی ایک بات میں آپ لوگوں کو اور بتانا چاہتا ہوں ایک بات آپ لوگوں نے اور یاد رکھے گا کہ جو چارج ہوتا ہے نا چارج یہ ڈیریکٹلی پروپورشنل ریکٹیوٹی کے ہوگا ٹھیک ہے ڈریکٹلی کیا اس کی ہوگا ریکٹیوٹی کی ڈریکٹلی ہوگا اور انورسلی پروپورشنل کی اس کی ہوگا سٹیبلٹی کی ہوگا چارج اگر زیادہ ہوگا تو ریکٹیوٹی زیادہ ہوگی اور سٹیبلٹی کیا ہوگی کم ہوگی اسی بات کو ہم لے کے چلتے ہیں ہم دیکھیں میرے پاس کیا ہے پہلے میں بات کر لیتا ہوں یہ دیکھتے جائے گا فارم ایل ڈی آئیڈ کی بات کرتے ہیں ایک میں یہاں پر فارم ایل ڈی آئیڈ لکھ لیا ٹھیک ہے اب دیکھو یہ پارشل نیکٹیو چارج اس کے اوپر پارشل پوزٹیو چارج ایک بات ہوگی دوسری بات میں ساتھ اسٹ ایل ڈی آئیڈ لے لیتا ہوں دیکھیں ادھر سی ایچ تھیری ہے اور ادھر ایچ ہے ادھر پارشل نیکٹیو اور ادھر پارشل پوزٹیو چارج اور نیکسٹ ایک بات اور بتا دیتا ہوں ادھر بھی سی ایچ تھیری یہ میں ایک اے سی ٹون لے لیتا ہوں پارشل نیکٹیو پارشل پوزٹیو چارج ٹھیک ہوگا اب جس کے اوپر نا یہ والا چارج جتنا زیادہ ہوتا وہ اتنا زیادہ ریکٹیو ہوتا ہے جس کے اوپر چارج جتنا زیادہ ہوگا وہ اتنا زیادہ ریکٹیو ہوگا میں نے اوپر باز کی یہ جو میتھائل گروپ ہے نا یہ الیکٹرون ریلیزنگ افیکٹ رکھتا ہے الیکٹرون ریلیزنگ افیکٹ رکھتا ہے تو اب آپ لوگ نیاد رکھیں کہ یہاں پر کچھ پارشل پوزٹیو چارج ہے اس کی وجہ سے اس کی ریکٹیویٹی ہے اب دیکھو ہائیڈروڈن کوئی افیکٹ اس طرح کا شو نہیں کریں گے لیکن پتہ کیا کریں گے یہ جو میتھائل گروپ پہ نا یہ اپنے الیکٹرون اس پوزٹیو کی طرف بھیجنا شروع کر دیتے ہیں دیکھو یہ الیکٹرون ریلیزنگ افیکٹ رکھتے ہیں اس پوزٹیو کی طرف اب کیا چیز جا رہی ہے الیکٹرون جا رہے ہیں مطلب کچھ نہ کچھ پوزٹیو کم ہوگا یعنی کم ہوگا نا اس کا مطلب یہ ہوا یہ والا پوزٹیو چارج اس پوزٹیو سے تھوڑا کم ہے یہ والا کم ہے نا اس کی نسبت تو میں کہہ سکتا ہوں جتنا زیادہ چارج ہوگا وہ اتنا زیادہ ریکٹیو ہوگا اس وجہ سے اسٹ الڈی آئیڈ فارم الڈی آئیڈ سے کم ریکٹیو ہے ایک بات ہوگی اب دیکھو یہ والے کمپاؤنڈ کو دیکھو ادھر بھی میتھائل گروپ پہ ہے اور ادھر سے بھی الیکٹرون ملیں گے تو اس کے مقابلے میں یہاں پر اس پوزٹیو کو زیادہ الیکٹرون مل رہے ہیں مطلب پوزٹیوٹی کم ہو رہی ہے ریکٹیو ریجن کم ہو رہا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں اسٹ الڈی آئیڈ کی نسبت کیٹون کیا ہوگا لیسٹ ریکٹیو ہوگا یہ ریکٹیوٹی تھوڑا سا آرڈر بتانا تھا سب سے زیادہ فارم الڈی آئیڈ ریکٹیو ہے اس سے کم ایسٹ الڈی آئیڈ اور سب سے کم کیا ہوگا کیٹون ہوگا ٹھیک ہو گیا اب ہمارے پاس ایک بات رہ گئی تھی میں نے اوپر ڈسٹس کی تھی پولر ریجن ہے تو پولر ریجن کی ہم بات کر رہے تھے تو یہ پارشل نیکٹیو ہوتا ہے یہ پارشل کیا ہوگا پوزٹیو ہوگا پارشل نیکٹیو اور پارشل پوزٹیو کی بات کریں گے بس سیمپل سے ایک بات آپ لوگوں کو اس ساتھ بتا دیتا ہوں دیکھیں اب پوزٹیو کے اوپر کونسی سپیشیز اٹیک کرے گی جو خود کیا ہو جس کے پاس نیکٹیو چارج ہو اور جس کے پاس اکسیجن کے پاس کیا ہے الیکٹرون یہ کسی پہ جا کے اٹیک کر سکتے ہیں جو خود کیا ہو الیکٹرو پوزٹیو ہو ہم نے بات صرف اس کی کرنی ہے ہمارے بک میں ریاکشن صرف اس ریجن کے حوالے سے دیئے گا مطلب کوئی نیوکلی فائل آ کے کیا کرے گا الیکٹرو فیل کاربن پہ اٹیک کرے گا اچھا یہ جس پہ اٹیک ہو رہا وہ سب سٹریٹ کہلائے گی کیا کہلائے گی سب سٹریٹ اور جو اٹیک کر یہ وہ کیا کہلائے گا ری ایجنڈ کہلائے گا کیا کہلائے گا ری ایجنڈ کہلائے گا جو ری ایجنڈ ہوتا ہے اس کی وجہ سے ریاکشن کا نام دیا جاتا ہے جو ری ایجنڈ ہوتا ہے اس کی وجہ سے ریاکشن کا نام دیا جاتا ہے تو اور ایک بات دوسری بات میں نے کہا جب ڈبل باؤنڈ ہو لاجمی ایڈیشن الی ایکشن ہوگا اب نیوکلوفائل اٹیک کر رہے نیوکلوفائل ری ایڈینٹ ہوگا نیوکلوفائل جسے پاس نیکٹیو چارگ اور یہ جو کاربن ہے نا یہ الیکٹروفیلک سینٹر ہے اب یہ نیوکلوفائل جاکے الیکٹروفیلک سینٹر پر اٹیک کر رہا ہے یا دوسری لفظوں میں نیکٹیو جاکے پوسٹیو پر اٹیک کر رہا ہے ری ایجنٹ کی وجہ سے ریاکشن کا نام دیا جاتا ہے تو یہ والی جو ٹائپ ہم لوگ نسوس کریں گے یہ کلائے گا نیوکلو فیلک فائی بونڈ ہونے کی وجہ سے نیوکلو فیلک اڈیشن ریاکشن اس کا نام بن جائے گا تو یہ ریاکشن کی کونسی ٹائپ ہے نیوکلو فیلک اڈیشن ریاکشن یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے اب اس نیوکلو فیلک اڈیشن ریاکشن کو ہم کیا کر سکتے ہیں یہ کس طرح کر کے ہو سکتا ہے یہ یاد رکھئے گا دیکھیں ہمارے پاس یہ کیا ہے ایک نیوکلو فائی سوری سبسٹریٹ ہے اور یہ ہمارے پاس ایک دیکھیں یہ ایک اور کمپاؤن لے لیتا ہوں یہ آپ کہہ لیں یہ نیوکلو فائل ہے یہ الیکٹرو فائل سینٹر کا حصہ کلائے گا اسی طرح یہ کیا کلائے گا نیوکلو فیلک سینٹر یہ الیکٹرو فیلک سینٹر یہ ہمارے پاس سبسٹریٹ ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہے اسے ہم کیا بول دیں گے ری ایجنٹ بول دیں گے ٹھیک ہے دیکھیں اس کو کیا ہے یہ ہمارے پاس پارشل پوسٹیو پارشل نیکٹیو یہ آپ اسے نیکٹیو مال لیں اسے پوسٹیو مال لیں اب سمپلی کیا کرنا ہے ایک بانڈ تو لازمی بریک ہوگا پائی بانڈ بریک ہوگا اس کی کیا ہوگی ایڈیشن ہمارے پاس ہوگی یہ نیوکلو فائل جا کے نیوکلو فیلک سینٹر کیا کرے گا اس کے اوپر اٹیک کرے گا یہ والا بانڈ توٹ کے اکسیجن کو پرشفٹ ہوگا اور یہ والا نیکٹیو سپیشیز جا کے پوسٹیو کے اوپر کیا کر لیں گے اٹیک کر لیں گے جس کے رزارٹ میں ہمارے پاس ایک پروڈکٹ بنے گی کون سے والے پروڈکٹ بنے گی دیکھو یہ کاربن ہے کاربن کے ایک ساتھ او کے ساتھ کیا لگ رہا ہے ہیڈروجن اور نیوکلو فائل جا کے کس کے ساتھ لگ رہا تھا کاربن کے ساتھ لگ رہا تھا ٹھیک ہو گیا اب اس میں میں اس طرح کر کے ہمارے نیوکلو فیلک ایڈیشن ریکشن ہو گئے لیکن اس میں مین بات سمجھنے والے کون سی ہے دیکھیں ہمیں نا کیا یہاں پر چاہیے یہ دونوں اگر ویک ہے ٹھیک ہے اگر یہ دونوں ویک ہے نا اس کے ریکشن کو آسانی سے کروانے کے لئے یا تو ہمیں اس کو سٹرونگ کر لیں ہمارے ری ایجنٹ کو سٹرونگ کر لیں یا اس کو سٹرونگ کر لیں ہمارے سبسٹریٹ کو سٹرونگ کر لیں تو ری ایجنٹ یا سبسٹریٹ کو سٹرونگ کروانے کے لئے ہمیں کیٹلیسٹ یوز کر سکتے ہیں کیا یوز کرتے ہیں کیٹلیسٹ یوز کرتے ہیں یا تو ہمیں ایسٹ یوز کرتے ہیں یا ہم کیا یوز کر سکتے ہیں بیس یوز کر سکتے ہیں تو نیوکلوفیلک ریاکشن ہمارے پاس اس سٹھ کیٹلائز بھی ہوں گے اور نیوکلوفیلک ریاکشن ہمارے پاس کیوں گے بیس کیٹلائز ریاکشن بھی ہوں گے یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم ان کا ڈیفرنس ڈسکس کریں گے مزید اللہ حافظ